تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب دیں گی طلب تُو اتا ہی اتا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب دیں گی تُو امیر حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب دیں گی تَمَنَّا کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے میں نے جو مانگا میرے آقا نے دے ہی دیا یہ نہیں دیکھا کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے اور ایک پلوں میں سما جائیں سماہو نجوم چادرِ فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے ایک پلوں میں سما جائیں سماہو نجوم چادرِ فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے اور درے جب درے یار پہ سر اپنا چھکا رکھا ہے جس دن سے ہم نے درے یار پہ سر اپنا چھکا رکھا ہے ہم نے انگلی پہ بلندی کو اٹھا رکھا ہے اور دیکھنا ہے تو میری آنکھ لگا چہرے پر تب یہ جانے گا درے یار پہ رکھا کیا ہے تب یہ جانے گا درے یار پہ رکھا کیا ہے اور تیری نسبستے توقیر میری لوگوں میں تو جدا ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے استقبال کر لیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ حضور تاجل اسلام نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ الہ حضرتِ روحِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمہ صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاةً وسلاماً علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان ربکہ رب العزتِ امَّا اسفون وسلام علی المرسلین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قْلَا إِلَهَا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَحْمَدْهُ وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمًا مَا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ برادرِ عزیز حضرتِ اللَّمَ مولانا الحاج نبیرِ سرکارِ کلام سبحان اللہ شہزادِ حضور شیخِ عظم سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی سبحان اللہ صدر آل انڈیا علماء و مشایخ بور دیگر علماء اکرام مفدیان اعظام شورہ اہل سنت اور یہ بیٹھی ہوئی پیاری پیاری مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے سنا آپ نے اس فقیر سے بھی تین شیر تحت میں سماعت فرمائے اور اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درود پاک سے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تین شیر جس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس آیت مبارکہ کی ترجمانی کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے سماعت فرمائے کہ جہاں آقا تیرا نقشے کفیپا دل نے پایا ہے جہاں آقا تیرا نقشے کفیپا دل نے پایا ہے جبین شوق نے بڑھ کر وہیں سجدہ کر آیا ہے سبحان اللہ جبین شوق نے بڑھ کر وہیں سجدہ کر آیا ہے اور چلے سلمان یہ کہہ کر کلیسہ کے کنگوروں سے ہر ایک کیلئے دعوت عام ہے اس دور میں بھی اور آج بھی اور صبح قیامت تک کیونکہ پیارے آقا جیسا کردار صبح قیامت تک کوئی بھی قوم پیش نہیں کر سکتے آج دنیا میں ایک سے ایک رہبر ایک سے ایک قائد ایک سے ایک لیڈر ایک سے ایک انفارمر نئی نئی پوتھیاں نئی نئی خیالات لے کر آ رہے ہیں نئی نئی نظریہ پیش کر رہے ہیں نئی نئی سوچ پیش کر رہے ہیں مگر ان کی سوچ ان کی فکر ان کی صلاحیت ان کا نظریہ ایک وقت وہ آتا ہے اسی زمین کے اوپر جہاں انہوں نے اس نظریہ کو پیش کیا تھا وہی زمین اس نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام جو کل تھا وہی آج بھی ہے اور وہی صبح قیامت تک چلے گا وہی باقی ہے ذرا قربان جاؤ آقا کا کردار دیکھو ایسا کردار ایسا عمل اس دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں حاصل ہوئے تھے صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا زرزر رونے لگے آقا نے پوچھا آئے میرے جانسار کیوں رو رہے ہو کیا مجھے رونے کی آئے یا رسول اللہ میرے بڑھاپے کا سہرہ غائب ہو گیا میرے گھر کا چراغ غائب ہو گیا میرا بیٹا غائب ہو گیا آج تین دن سے اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے جنگل بیابان سہرہ سہرہ تلاش کرتے کرتے تھک گیا آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپاپ پر قربان جس کا نور نظر غائب ہو جائے لخت جگر غائب ہو جائے بڑھاپے کا سہرہ غائب ہو جائے اس کے گھر کا عالم کیا ہو آج تین دن سے گھر میں چھوڑا نہیں جلا ہے مادہانے مار مار کر کے رو رہی ہے چھاتی پیٹ رہی ہے ہے میرے آقا میرے آسو خوش گھو چکے جس میں ایک دانہ نہیں ہے یا رسول اللہ دعا فرما دے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دے میرے بلہبے کا سہرہ مل جائے میرا بیٹا کھویا ہوا مل جائے سرگار کی بارگاہ میں موجود غلاموں میں سے غلام بولتا ہے یہ میرے آقا کے جانسار تم اتنا رو رہے ہو ابھی میں اس جنگل سے آ رہا ہوں میں نے دیکھا تمہارا بیٹا چند لڑکوں کے ساتھ اس خجور کے باغ میں کھیل رہا ہے اس خجور کی باغ میں تمہارا بیٹا چند بیٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اتنا سننا تھا کہ بے جان جسم میں جانا گئی پلٹے بھاگنا چاہا سرکار نے کہا ہے میرے جانسار رک جاؤ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا پلٹے حضور یہ آپ کیا بولنا ہے جس کا بیٹا جس کا بلاپے کا سہرہ آج تین دن سے غائب ہو بھی پتا چلا ہے یا رسول اللہ دوڑ کر کے اس کے پاس نہ جاؤں اس کو اپنے کلیجے سے نہ لگاؤں اس کو پیار نہ کروں اس کو بوسا نہ دوں بھائیں میرے جانسار سن میں محلی میں کائنات بنایا گیا ہوں میرے اوپر اخلاق کی ابتدا ہے اور میرے اوپر اخلاق کی انتہا ہے میں جو اخلاق دے دوں گا صبح قیامت تک وہی زابطہ بن جائے گا وہی قانون بن جائے گا رک جا تہر جا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا سن جب اس باغیچے میں جانا خجور کے اور چند بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا پانا اپنے بچے کو غور کیجئے گا ہمارے آپ کے ساتھ بھی آجسہ ہوتا ہے ہمارے آپ کے ساتھ بھی حالات پیدا ہوتے ہیں مولیم کائنات کی بارگاہ کا درس دیکھو سرکار کے بارگاہ کی تربیت دیکھو سرکار کی بارگاہ کا نظام دیکھو اللہ کے محبوب کا لائے ہوا کردار دیکھو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تیرا بیٹا چند بچوں کے ساتھ کھیل لاؤں گا تو وہاں پہنچ کر کے اپنے بیٹے کو گھڑو کہہ کر کے مد بلانا پپو کہہ کر کے مد بلانا میری آنکھوں کا تارہ کہہ کر کے مد دل بلانا میرا دلارہ کہہ کر کے مد بلانا سینے سے مد لگانا پیار مت کرنا کہے حرسل اللہ میرے ماں باپ باپ پر قربان اتنے دن کے بعد میرا بیٹا ملا میں اس کو چھوموں نہیں گھڑو پپو مننو چھننو پیار سے کہہ کر کے بلاؤں نہیں اپنا دل کا تارہ کہوں نہیں کا سون ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو وہ سوچے کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی گھڑو اور پپو کہ کر کے چینے سے لگاتا لغت کانا لکم تی رسول اللہ عصوة نحسنہ ہمارے اور آپ کے لئے پوری کائنات کے لئے میرے آقا کا کردار میرے آقا کا زندگی کے شب و روز نمونِ عمل ہے نمونِ عمل انہیں میرے عزیز جہاں آقا تیرا نقشِ کفیپا دل نے پایا ہے جبینِ شوق نے بڑھ کر وہیں سجدہ کر آیا ہے اور چلے سلمان یہ کہہ کر کلیسہ کے کنگوروں سے کھجوروں کے شہر میں کملی والا آقا آیا ہے کھجوروں کے شہر میں کملی والا آقا آیا ہے اور میرے عزیز یہ آخری شیر سمات فرمائیں کہ میری کشتی نہ ڈوبی ہے نہ ڈوبے گی تلاتوں میں یہ حالات دیکھ کر کہ آپ گھبرائیے نہیں یہ حالات دیکھ کر کہ آپ پریشان مت ہوئی ہے آپ کو یاد نہیں اپنی تاریخ آپ بھول گئے وہ غزوہِ خندق کا میدان ایک طرف تین ہزار اور ایک طرف تیرہ اور ان تین ہزار میں ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان جس کا نام تھا عمر بن عبدعود ملک عرب میں اس جیسا کوئی پہلوان نہیں اس جیسا کوئی شہدور نہیں وہ تنہا ایک ہزار آدمیوں پر بھاری تھا ایک ہزار آدمی اس سے کشتی لڑتے تھے وہ سب کو پچھار دیتا تھا کفار کی جماعت کے ساتھ عمر بن عبدعود نے اکرمہ بن عبو جہل سے کہا ہے اکرمہ میں غزوہِ بدر میں بھی آیا تھا اور مجھے ایک زخم لگا تھا جس زخم کی وجہ سے میں بدر کا میدان چھوڑ کر کے واپس چلا گیا تھا مگر جاتے جاتے میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ جب تک اس زخم کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے لوں گا اس وقت تک اپنے جسم پر تیل نہیں لگاؤں گا کیا نہیں لگاؤں گا تیل نہیں لگاؤں گا اور غزوہِ خندق میں وہ آیا تھا کہا تو ہم نے یہ قسم کھائی ہے ہم کو اپنی قسم کو پورا کرنا ہے آئے اکرمہ بن عبو جہل چلو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں کہیں خندق کم چھوڑی ہوگی وہاں سے کودنے کی کوشش کرتے ہیں اس پار کود کر کے پہنچیں اب پہنچ کر کے محمد عربی سے اپنے زخم کا بدلہ لے ماذا اللہ گھومتے گھومتے دونوں اس جگہ پر پہنچیں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب خیمہ نصب عمر بن عبدود نے کہا کہ یا اکرمہ یہاں خندق کم چھوڑی اگر میں یہاں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گا تو ایک ہی جست میں میرا گھوڑا پھلان کر کے خندق کے اس پار پہنچ جائے گا اور وہیں دیکھو محمد عربی کا خیمہ ہے میں پوراں دعوت دے دوں گا کہا چا ٹھیک ہے لگاؤں عمر بن عبدود نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا ایک جست میں پھلان کر کے خندق کے اس پار خیمے کے سامنے کھڑا عمر بن عبدود کہتا ہے حل مباریز یا محمد اے محمد ہمارے مقابلے کو آؤ ہمارے مقابلے کو آؤ صدیق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں عثمان اغنی بیٹھے ہوئے ہیں طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں زبیر بیٹھے ہوئے ہیں ابو دردہ بیٹھے ہوئے ہیں انز بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں سب حیرت سے عمر بن عبدود کی طرف دیکھ رہے ہیں عمر بن عبدود پھر کہتا ہے حل مبارس یا محمد اے محمد ہمارے مقابلے کو آؤ صحابہ اکرام سرگوشنیاں کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو عمر بن عبدود ہے یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے یہ تو ایک ہزار آدمیوں پر بھاری ہے ابھی یہی گفتگو چل رہی تھی کہ مولای کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں مولای کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماباپ پاپ پر قربان علی کو اجازت دی جائے سبحان اللہ سبحان علی کو اجازت دی جائے اتنا فرمانا تھا کہ ادھر سے عمر بن عبدود پھر کہتا حل مبارس یا محمد اے محمد میرے مقابلے کو آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں مولای کائنات کھڑے ہوتے ہیں پیارے آقا اپنا امامہ اتارتے ہیں مولای کائنات کے سر پر بانتے ہیں اپنی ذل فقار مولا علی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے علی آج اسلام کی عظمت تیرے ہاتھ آج اسلام کا بقار تیرے ہاتھ میں ہے آج اسلام کی سربلندی تیرے ہاتھ میں ہے اگر آج تو عمر بن عبدود سے ہار گیا تو صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا مولا کائنات پیارے آقا کی دعاوں کے سائے میں روانہ ہوتے ہیں عمر بن عبدود کے قریب پہنچتے ہیں عمر بن عبدود مسکراتا ہے استا ہے اور ادھر خیمے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں بارِ الہ آج علی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے علی کی عظمت تیرے ہاتھ میں ہے علی کا مرتبہ تیرے ہاتھ میں ہے اسلام کی عظمت تیرے ہاتھ میں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بقار تیرے ہاتھ میں ہے سر بلندی تیرے ہاتھ میں ہے اور ادھر مولا کائنات عمر بن عبدود کے مقابلے میں پہنچتے ہیں عمر بن عبدود مسکراتا ہے کہا علی کیوں آئے ہو تمہارے بیوی بچے ہیں اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے کیوں آئے ہو واپس پلٹ جاؤ مولا کائنات فرماتے ہیں اے عمر بن عبدود اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کر اپنی طاقت پر غرور مت کر اپنی طاقت پر ناز مت کر یا تو اسلام لے آ یا تو اسلام لے آ یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر خاموشی کے ساتھ واپس چلا جاؤ یا پھر خاموشی کے ساتھ واپس چلا جاؤ اسلام کا جو طریقہ ہے یا تو اسلام لے آ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر یہ بھی نہیں چاہتا تو جہاں سے آیا ہے خاموشی سے واپس چلا جا عمر بین عبدود غصے میں آ جاتا ہے کہتا علی مجھے پہچانتے نہیں ہو میں ایک ہزار آدمیوں پر بھاری ہوں پورے عرب میں میرے جوڑ کا کوئی شہسوار نہیں میرے جوڑ کا کوئی پہلوان نہیں میرے جوڑ کا کوئی طاقت پر نہیں جانتے ہو میں عمر بین عبدود ہوں مولائے کائنات فرماتے ہیں اے عمر بین عبدود اپنی طاقت پر گھامنڈن مت کر مجھے جانتا ہے میں کون ہوں میں علی شہر خدا ہوں اور محمد رسول اللہ کا بھائی ہوں میری طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اتنا کہنا تھا کہ عمر بین عبدود جو سر سے لے کر کے پیر تک خردوں میں جکڑا ہوا تھا لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی لگائے ہوئے تھا اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے فیزاؤں میں لہرا کر کے بلند کرتا ہے اور بلند کرنے کے بعد جو مولا کائنات کی طرف چلاتا ہے مولا کائنات ظلفقار مصطفیٰ کو ہوا میں لہراتے ہیں ظلفقار مصطفیٰ اتنا بلند ہوتی ہے عمر بن عبدود گھوڑے پر سوار ہے مولا کائنات پائیدل ہیں عمر بن عبدود گھوڑے پر سوار مولا کائنات پائیدل ہیں ظلفقار مصطفیٰ بلند ہو رہی ہے اتنا بلند ہو رہی ہے کہ عمر بن عبدود کے گھوڑے سے بھی بلند ہو جاتی ہے اور عمر بن عبدود کا سر کاٹتے ہوئے زمین پر آ جاتی ہے میرے عزیزو اس دور لکڑ میں نہ مولا کائنات نظر آ رہے ہیں نہ عمر بن عبدود نظر آ رہے ہیں صحابہ اکرام کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں یا اللہ تو رحم فرمانا یا اللہ تو کرم فرمانا علی کو عزت اتا فرما دینا علی کو عزمت اتا فرما دینا عمر بن عبدود کو عمر بن عبدود کو کمزور کر دینا اس کو حقیر بنا دینا اس کو زلیل بنا دینا اس کو موت عطا کر دینا دعائیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب گرد و غبار چھٹا مولا کائنات ذل فقار مصطفیٰ میں عمر بن عبدود کا سر پھسا کر کے اپنے قیمتی قدموں کے ساتھ آگے بڑھے بڑھتے ہوئے جب خیمے کے قریب آئے صحابہ اکرام کی نگاہ پڑھی نعرہ تکبیر بلند کیا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا مولا کائنات نے عمر بن عبدود کے سر کو پیارے آقا کے قدموں میں لے جا کر پیارے آقا نے سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا اور سنو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں اے آقا کے غلاموں اے امت مصطفیٰ آج اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لو اپنی بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ آج کی علی کی یہ نہیں کی آج کی علی کی یہ نہیں کی صبح قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی نیکیوں پر بھاری ہے لَخَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسْنَا تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے عزیز نجات ہے وہی کامیابی کا ذریعہ ہے وہی عزت کا ذریعہ ہے وہی عظمت کا ذریعہ ہے وہی ولایت کا ذریعہ ہے وہی بزرگی کا ذریعہ ہے اور میرے آقا کی زندگی کیا ہے کتاب اللہ کیا ہے کتاب اللہ میرے عزیزو آج ہر طرف یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کتاب ملی ہمیں ایک قرآن ملا ہمیں ایک قرآن ملا مگر یہ فقیرِ اشرفی وہ گدائے جیلانی کہتا ہے کہ ہمیں ایک قرآن نہیں ہمیں دو قرآن ملا ہمیں دو قرآن ملا ایک بولتا ہوا قرآن اور ایک خاموش قرآن بولتا ہوا قرآن محمد الرسول اللہ ہے اور خاموش قرآن کتاب اللہ ہے اس پر تم نے عمل کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤگے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل دعلم غریب نواز کو دندونی راچ چوبنی ترقی انعیت فرمائے اور ہمارے عزیز حافظ غلام حیدر اشرفی اور مولانا معصوم اکبر اشرفی حافظ غلام سرور اشرفی جملہ بھائیوں کے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے خاص طور سے حافظ غلام حیدر اشرفی جنہوں نے اتنا بڑا بیڑا شانتی نگر میں اٹھایا ہے ماشاءاللہ ہر سال پانچ چھ سات بچے حافظ قرآن قاری قرآن بن کر کے نکلتے ہیں اور اس سال الحمدللہ ہمارے اشرف ملت کی موجودگی میں تیرہ بچے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرہ بچے مولا کائنات تاریخ ولادت کے تحت بھی تیرہ رجب اور تین اور چار قلقائے راشدی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس جشن غریب نماز کو قبول فرمائے جشن دستار حفظ کو قبول فرمائے اس کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے اور دنیا میں بھی کامیابیتہ فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیتہ فرمائے وما علینا اللہ البلاق وآخر دعوان سبحان اللہ سبحان اللہ